ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے آج وہ دنیا کے سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالی اپن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمن صاحب کا خطاب بہت زیادہ زیر بحث ہے اس پہ جاسے کہ انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے بھارت جو ہے وہ تو سپر پاور بننے جا رہا ہے اور ہم جو ہیں ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں انڈیا کے اکنومکس کو دیکھا جائے تو انڈیا ایک بہت امرجنگ اکانومک سٹیٹ ہے جو بہت امرج کر رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو وہ پاکستان کے ساتھ کسی وجہ سے جنگ میں نہیں پڑھ رہی حریف خالی انڈیا کی نہیں بنتی انڈیا اگر کوئی اگر دیکھا جائے نا اگر کمپیر ٹو چینہ کیا جائے تو شاید اس کے ٹوانٹی پرسنٹ بھی نہیں ہے کیسا وقت آگیا ہے کہ جو ملک ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا آج وہ خود مان رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہار رہے ہیں ہم پیچھے ہیں امران خان نے تو ہندوستان کے ساتھ بھی ٹریڈ پہلے چل رہی تھی وہ بھی بند کی تھی اور بھی کچھ کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ بند ہوئی تھی تو کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی افیکٹ پڑا تھا ہندوستان کے ساتھ آج انڈیا کو دیکھ لیں جو نائنٹین فورٹی سیون میں ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوا آج جو سوپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور ہم جو ان سے ہے آئی ایم ایف کے پاس یا مصرف لوگوں کے پاس جا کے بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں تو انفلیشن ریٹ ہے وہ پانچ پرسنٹ ہے ہمارے یہاں بھی تیس پرسنٹ انفلیشن ریٹ ہے تیس پرسنٹ سے بھی زیادہ ہمارے انفلیشن ریٹ ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو پاکستان کے مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھارت کو لے کر اور اپنی خود کی آرمی کو لے کر جو باتیں بولی ہے نا اس کو لے کر پاکستان میں کافی زیادہ ہو اللہ مچ چکا ہے تو پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو پوری ہونے کے بعد ہم کریں گے باقی کی باتیں تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان کے اندر جیسے جیسے ایک political uncertain situation جو ہے اس کو opposition exploit کر رہی ہے اور different stakeholders exploit کر رہے ہیں تیسے تیسے ایک جو groups ہیں political parties ہیں politicians ہیں وہ جو تقریریں کرتے ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں مثال کے طور پر پاکستان کی ایک مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ان کی جو یہ جو party ہے اس کے سربراہ نے کل ایک parliament کے اندر ایک speech کی اور کہا کہ بھارت جو ہے وہ تو سپر power بننے جا رہا ہے اور ہم جو ہیں default ہونے کے قریب ہیں یہ جو لفظ ہیں ذاری بات ہے اس کو انڈین میڈیا اور انڈیا بڑا highlight کر رہا ہے کہ بھائی دیکھو کیسا وقت آگیا ہے کہ جو ملک ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا آج وہ خود مان رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہار رہے ہیں ہم پیچھے ہیں اچھا جب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ data دیکھتے ہیں جب آپ اس question کو address کرنے کی push کر رہے ہیں کہ کیوں ہمارے politicians اس طرح کی speeches کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کا comparison کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ انڈین جو growth ہے gdp growth rate ہے وہ تو تقریباً 7.6% پہ چل رہی ہے مطلب یہ ایک level بن چکا ہوگا ہے اور جو اگر دیکھا جائے جو جسے کہیں گے نا gdp per capita income جو ہے جسے nominal کہا جاتا ہے وہ تقریباً 26-2700 کے قریب ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو inflation rate ہے وہ 5% ہے ہمارے یہاں پہ 30% inflation rate 30% سے بھی زیادہ ہمارا inflation rate ہے current account deficit آپ دیکھ لیں بھارت کا وہ ایک چھر یہ 2% ہے ہمارا جو ہے اب export دیکھ لیں ٹھیک ہے جی صرف ایک quarter میں ان کی جو export ہیں پہلے quarter جنوری سے مارچ دوہزار چوبیس میں تو 700 billion ڈالر کی export ہے آپ imagine کر لیں ٹھیک ہے سو اسی لیے دنیا میں پانچ میں نمبر پہ بڑی economy کے طور پہ وہ سامنے آ رہے ہیں اب یہ question جو ہیں یہ پاکستانی آپ کرنے لگ پڑے ہیں انہوں نے بات کرنی شروع کر دیا کہاں پہ دیکھیں نا gdp ایک طرف three point six seven eight trillion ڈالر کی gdp ہو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی جو ڈی 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 پی ہے وہ three point eight six seven eight trillion ڈیفرنٹ قسم کے data جس پہ آتے ہیں اس لیے there is nothing a conclusion نہیں ہے پاکستان کی gdp دیکھ لیں آپ وہ تین سو پچیس ارب ڈالر کی تیس ارب ڈالر کی ہے gdp ہماری پر capital چوہ انکم ہے وہ چودہ سو ڈالر ہے انڈیا اتنی بڑی اکانومی ہے پھر بھی پچیس چھبیس سو ڈالر ہم چھوٹی اکانومی ہیں لوگ بھی تھوڑے ہیں پھر بھی چودہ سو ڈالر کے قریب جو ہے وہ آپ ساڑھے چودہ سو ڈالر کے قریب ہے سو آپ اس کو دیکھیں کہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے تو لوگ پولٹیشن پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری اور پھر صرف یہ چیزیں نہیں ہیں یہ صرف یہ وہ نہیں ہیں کہ جی ان ڈیٹا کی وجہ سے لوگ بول رہے ہیں لوگ اور چیزوں سے بھی بولتے ہیں اب لوگوں نے اس لیے بھی بولنا شروع کر دی ہے because ایک political uncertain situation اب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر question mark لگ رہا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے is this parliament has this parliament really been elected by the people or the unelected forces have come up and they have brought all these people اب یہ questions ہیں جن کو بڑے پر مانے پہ discuss کیا جا رہا ہے اب دیکھیں ہیں مولانا فضل و ریمان گو کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی establishment سے مدد چاہتے تھے establishment نے ان کو ignore کیا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ seatیں نہیں جیت سکے اگر وہ تھوڑی سے زیادہ seatیں جیت لیتے تو possibility یہ ہے کہ شاید وہ بولتے ہی نا ہمارے ہاں یہ تاثر ہے سو ہر پولیٹیشن جو کہ جو کہ politically relevant نہیں ہے وہ establishment کو برا بلا کہتا ہے کوئی پولیٹیشن یہ نہیں کہتا کہ establishment کا role نہیں ہونا چاہیے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ establishment کا role ہو لیکن وہ حمل آنے میں ہو یہ جو role ہے کیا انڈیا کے اندر بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں ان کے اندر پچاس ہزار اور قسم کے مسئلے ہیں ان کی پارلیمنٹ کے اندر ان کی ڈیموکریسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ بھی حکومتیں جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی مرضی کا narrative دکھاتی ہیں media manage کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو mainstream media وہ تو بالکل ہی اب اس کی تو value کو نہیں رہ گئی یہ اب انڈیا کے لوگ ہی یہ کہتے ہیں کہ جو internal media ہے اس کی وہ validity نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے جی سو یہ factors جو ہیں they are there ٹھیک ہے سو ہمارے ہاں مولانا فضل الرمان کو اتراز یہ نہیں ہے کہ آپ نواز شریف کو اور کیوں نہیں لے کیوں لے کی آئے ہیں یا فلاں پارٹی کو کیوں لے کی آئے ہیں ان کو اتراز یہ ہے کہ ہمیں لائے جائے ٹھیک ہے جی اب وہ نے اتراز یہ ہے کہ establishment کا کردار جو ہے وہ ہمیں لانے میں ہو میں تو پاکستان کی میں تو شروع سے ایک چیز جو ہے اس کا شور ڈال رہا ہوں as a student of politics جتنی میری ایک common sense ہے جو چیزوں کو میں read کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کردار ہونا چاہیے تو وہ صرف اور صرف عوام کا ہونا چاہیے لیکن یہ ہمارے جو politician ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ help مانگتے ہیں عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ help ایک چیز کی مانگ رہا ہے کہ میں نے فوج سے بات کرنی ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے سیاستدانوں سے بات کرنی ہے میں تو اس چیز کو جیسے آپ کہیں گے نا میری تو یہ چیز سمجھ سے باہر ہے تو دوستو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پترکار کمرچیما کو سنا ہے اور وہ یہی یہاں پر جو ہے نا ڈسکس وہی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے جو مولانا ہے فضل الرحمان انہوں نے پاکستان کی پارلیمیٹ میں کھڑے ہو کر بھارت کو لے کر بھی بات کہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان بنا تھا انیس سو سیتہلے حالانکہ یہ پاکستانی کہتے ہیں کہ آجاد ہوئے تھے ساتھ میں آجاد ہوئے تھے آجاد بھارت ہوا تھا پاکستان تو بنا تھا حالانکہ یہ بولتے نہیں ہیں اس بات کو لیکن جب سے پاکستان بنا ہے دونوں دیسوں نے ایک ساتھ اپنی یادرائیں شروع کی لیکن آج بھارت کہاں پر کھڑا ہے اور پاکستان کے حالت کیا ہے کس پرکار سے جو ہے نا ان کو لگاتار آئی ایم ایپ سے فنڈنگ چاہیے تب ہی وہ ملک جو ہے نا سروائیو کر سکتا ہے باقی وہ ڈیفولٹ کی کگار پر اس سمیں کھڑا ہے یہ بات انہوں نے بولی ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی سارے باتیں کی ہیں جس میں سے مین جو بات ہے انہوں نے اپنی آرمی کو لے کر کہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی اس کنڈیسن کے پیچھے پاکستان کی جو نیتا ہے وہ نہیں ہے جو طاقت دیوار کے پیچھے ہیں اس کی وجہ سے سب کچھ اور آئے لیکن جو بلیم ڈالا جاتا ہے وہ ان کے نیتاؤں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جھنٹا کے دورہ بھی اور دوسرے لوگوں کے دورہ بھی لیکن جو اصل حقیقت ہیں پاکستان کی بربادی کے پیچھے کی جو وجہ ہیں وہ جو طاقتیں ہیں وہ کوئی دوسری ہیں یہ بات انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کہیں ہیں اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر لگاتار کئی سارے جو انڈویجل پترکار ہیں جو اپنے خود کے چینل چلاتے ہیں وہ کئی نہ کئی اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ کئی سارے نیوز چینل ہے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دہنیواد